کمال کی بات یہ ہے کہ ملک کو یونٹس میں بنایا یعنی صوبوں کا یہ جو تصور دیا پھر ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا جہش علامہ برکاتی کہہ رہے تھے یہ کیا اچھا پھر انہوں نے ایکاؤنٹن جنرل کا شعبہ قائم کیا جی اور یہ جو سٹیٹسٹکس ہوتی ہے یہ شماریات کے کتنے مردم شماری اس کا شعبہ قائم کیا گی انہیں دیکھیں نا کتنے موڈن ہیں اچھا پھر بڑے سینسٹے مساجد کے احترام کے معاملے اونچی آواز میں جو بندے دو بات کر رہے تھے ان کو بلایا کہا ہی مسجد کی حرمت کو تم نہیں جانتے اللہ کے گھر کی یا اونچی آواز میں بات کر رہے ہو کہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا جی مدینہ کے باہر کے اگر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا تمہیں سزا دیتا یہ سیدہ عمر فاروق کے دور ہے حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کا ایک قول ہے اس دلخوابہ میں کہ عمر کا ذکر کسرت سے کیا کرو اس لیے کہ جب بھی تم عمر کا ذکر کروگے تو گویا عدل کا ذکر کروگے اور جب تم عدل کا ذکر کروگے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کاش ہمارے تعلیمی ادارے خلافت راشدہ پڑھاتے جس کی اندر پوری زندگی کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں قیامت تک ہر پہلو سے رانمائی دی گئی ہے اور ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے رتھ کھیچنے والے کلیوں کی بجائے جو ہے خود اعتمادی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے اچھا ایک جو آپ نے ریجسٹر بنانے اور پورے کا پورا جنرل اکاؤنٹ اینٹ کی جو بات کی ہے اس میں جو حضرت عمر نے بیس رکھی بنیاد رکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو رکھا تھا کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا اس کا اتنا زیادہ خیال کیا جائے گا اور اس وقت سب سے زیادہ قرب جن کو حاصل تھا وہ حضرت عباس تھے حضور کے چچا جن کے وسیلے سے حضرت عمر نے دعا بھی مانگی تھی یہ کہت میں لے گئے تھے تو وہ ان کو رکھا محرز کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا ادھر حضرت عباس پھر جب بدری صحابہ کی اولاد کے وظائف مقرر کی اپنے بیٹے کے تین ہزار ہے لیکن حسنین کریمین کے پانچ پانچ ہزار وظائف ہیں وہ مقرر کیے یہ احترام تھا اور حضرت علی کے ساتھ اتنی محبت تھی اور حضرت علی کی ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ عمر سراجو اہل الجنہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ جناب علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو فرمایا ہاں میں نے ان سے سنایا فرمایا مجھے لکھ کر دو جب لکھ کر دیا تو وسیعت فرمائی کہ اسے میرے کفن کے ساتھ رکھا جائے اب ایڈمیسٹریشن پہ آ جائے یہ ہم نے چونکہ کافی پروگرام انشاءاللہ تین چار پروگرام اور بھی کریں گے سیدہ عمر کی عظمت پہ اب واپس آ جائیے مثلا یہ جو ہماری ہوتی ہیں یہ موٹر ویس اس پہ سڑکوں پہ وہ جہاں ریسٹنگ ایریہ بھی بنائے اور دوسرا وہ جو خصوصی طور پر مدینہ منور کیا کہتے ہیں جی ان کو جہاں لوگ سرائے سرائے بنائیں سرائے اس کو کچھ کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں سرویس ایریہ سرویس ایریہ سرویس ایریہ اور کمال کی بات یہ ہے وہاں پہ سطو رکھے وہاں پہ انجین رکھی وہاں پہ کھجوریں رکھی وہاں پہ کشمش رکھی اور یہ ساری چیزیں رکھی اور یہ فری آف کاؤس تھی مسافروں کے لیے کھانے کے لے جا نہیں سکتے کھا سکتے ہیں آپ سے جس کو بھونے یار کمال ہے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان خصوصی طور پر کیونکہ زیادہ سفر ہوتا تھا تو زیادہ سرائے تھی زیادہ ہزاروں مساجد بنوائیں مصر سے لے کر مدینہ منورہ مصر سے لے کر بھی بلا شبہ ایسی اچھا پھر جب کوئی مشکل وقت آتا مشکل وقت آتا ہے اس وقت انسان کی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں کھلتی ہیں تاریخ انسانیت میں دو کہت ہیں ایک کہت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اور دوسرا حضرت عمر کے زمانے میں آیا اور آپ نے اس کو جس طرح نبھایا یعنی سات ہزار سے دس ہزار لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں پچاس پچاس ہزار کو سپلائی کیا جا رہا ہے اور جب آپ حضرت عمر بن علیہ السلام کو خط لکھانا اس سے آپ کا درد ٹپکتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اگر کیا چاہتے ہو تم درستر ہو میں اور میرے ساتھی مر جائیں الغیاس الغیاس مدد 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 حضرت عمر بن علیہ السلام نے جو خط لکھا سبحان اللہ انہوں نے فرمایا امداد پہنچ رہی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ پہلا اونٹ میرے پاس ہوگا شام میں آخری اونٹ ادھر ہوگا اور پہلا اونٹ مدینہ تیبہ میں